تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دے جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سے بدلہ لو سرکار اور سرکار کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا کہ سینہ کو دے دی ہے پونس پتن ترتا سینہ اپنے طریقے سے اپنے وقت پر پاکستان کو سبق سکھائے گی بڑی خبر آپ کا چانل ای بی پی نیوز آپ کو دے رہا ہے کہ سینہ کی طرف سے یہ پہلی کاروائی کی گئی ہے جیش کے تھکانوں پر ہزار کلو بم گرائے گئے ہیں این آئی کے حوالے سے یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیش کے محمد کے تھکانوں پر گرائے گئے ہیں ہزار کلو بم ساڑھے تیم بجے رات میں یہ کاروائی جو کی گئی ہے اور جانکاری کے لئے سیدھے رکھ کریں گے ای بی پی نیوز ہم بات آتا پرنے اپاد دیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پرنے شروعاتی جانکاری کیا مل رہی ہے دیکھیں شروعاتی جانکاری اس بات کی تصدیق کرتی ہے بھارتو ساہی وائیو سینہ کے سوتر بھی اس بارے میں کنفرم کر رہے ہیں کہ اس طریقے کی ایر سٹرائک کاروائی 15 اور 16 کور کا جو ایریا ہے اس میں دونوں میں پاکستان کی طرف کے علاقے میں کی گئی ہے خاص طرح پر ٹیرر کیمپس کو کیونکہ بالاکورٹ کے علاقے کے اندر ایک بڑا ٹیرر کیمپ تھا جو پہلے سے آئیڈنٹیفائیڈ تھا اور سب سے بڑی کاروائی یہ اسماعیل یہ بھی مانی جا رہی ہے کیونکہ 1999 میں کارگل یود کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ انڈین ائر فورس کے جو لڑاکو ویمان ہیں انہوں نے LOC کروز کر کے اس طریقے کی کاروائی کی ہے جو بمباری کی کاروائی آپ کو دھیان ہوگا کہ 1999 میں کارگل یود کے دوران جو منتھو ڈالو کا کیمپ تھا وہ اسی طریقے سے مک ٹوئنٹی سیون لڑاکو ویمانوں نے ڈسٹرائی کیا تھا لگ بھر ویسی ہی کاروائی کی ہے میراج ویمان کا استعمال اس لیے بھی کیا گیا ہے آپ کو دھیان ہو تو اس سے پہلے کہ چودہ فروری کی گھٹنا کے بعد سے بھارت نے جیسے پاکستان پر انتراشتی دباؤ بھی بڑھایا تھا اور ساتھ ہی جس طریقے کے بیان امریکہ کے راشنی سرکشہ سلاکار جان بولٹن اور بھارت کے راشنی سرکشہ سلاکار راجید دووال کی باتشیت کے بعد آیا تھا اس میں امریکہ نے بھی کہا تھا کہ ہم بھارت کے رائٹ ٹو ڈیفنڈ کا سممان کرتے ہیں تو اسی کے تحت کاروائی کرتے ہوئے اور اگر آپ دیکھیں کہ ستمبر دوہزار سولہ میں اوڑی کی تررین سٹائک کے بعد سے جس طریقے سے بھارت نے ہی کے میسیج دیا ہے کہ یدی بھارت کے پر حملہ ہوتا ہے بھارت حملہ کرے گا نہیں لیکن ید یہ حملہ ہوتا ہے تو بھارت اس کو چھوڑے گا بھی نہیں یہ بیان پردھان منتی کی طرف سے بھی پچھلے کچھ دنوں میں آیا ہے میں ذرا ساتھ کو رکھنے جاؤں گی پڑے اوپادیاں ذرا سناتے ہیں پاکستان کی طرف سے کس طریقے کی پرتکریہ آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے بھی اس بات کو بانا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر یہ کاروائی کیا ہے بھارت کے ایکشن پر پاکستان کی طرف سے بیان بھی آیا ہے اور یہ بڑا بیان بھارت کے ایکشن پر پاکستان کی طرف سے جو آیا وہ یہ کہ پاکستان نے مانا ایلوسی پر بھارتیہ ویمان موجود تھے دیکھیں بھارت جو ہے اس کی طرف سے صاف کر دیا گیا تھا کہ چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں اور یہ بڑی کاروائی جو کی گئی ہے پاکستان پر بھارتیہ وائیو سینہ کی طرف سے اور کس طریقے سے لوسی کے پار جا کر مراج بیمانوں نے جو جیش محمد کے ٹھکانے ہیں وہاں پر ہزار کلو بم برسائے ہیں